اسلام علیکم نمشکر ویلکم ٹو کارمہ ذائقے کا پرینڈز اور کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے اب میں بھی ایک دام فٹ اینڈ فائن ہوں تو آج میں اپنوں کے ساتھ میں ایک ڈیزرٹ کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں جسے آپ بریڈ ماوا رول بھی بوئی سکتے ہیں یا بریڈ اسٹرابیری رول بھی بول سکتے ہیں اور جو کی کومن سی ڈیش ہے لیکن میں نے اس میں کچھ چینجز کی ہے تو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو کودی پتہ سل جائے گا تو چلی ہم بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہمیں کیا کیا چیز کی ضرورت پڑے گی تو دیکھیں یہاں پہ میں نے آدھا لیٹر دودھ لیا ہے اور میں نے فل فیٹ ملک لیا ہے اور اس کو میں نے ابالنے کے لیے رکھ دیا ہے اور جب ہمارا دودھ جو ہے وہ بول ہو جائے گا وہ بن جائے گا تو اب ہم اس میں ڈالیں گے 3 x 4 کپ شگر یعنی ہم پانا کپ اس میں شکر ڈال رہے ہیں آپ اپنے حساب سے شکر کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور شکر کو ہم اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیں گے اور اس کو دودھ کو اب ہم اچھی طرح سے پکانا ہے اور یہاں پہ دوسری طرف ہم نے لے لیا ہے 5 x 6 ڈال رہے ہیں جس کو ہم نے دھو لیا ہے اور اس کی ڈنٹھل نکال کے ہمیں اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں گٹ کر لینا ہے اور ہم اس کو ایک بلینڈنگ جار میں ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم 1 4 کپ شکر اور اس کو ہمیں ایک اچھا سا پیس کے اس کو گرائنڈ کر کے ایک پلپ بنا لیں گے ہمیں اس کو بہت زیادہ فائن نیپیس رہے ہیں اور دیکھیں میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا ہے اور شکر آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ہمارا دودھ جو ہے وہ بوائل ہو رہا ہے پک رہا ہے اب اس میں ڈالیں گے 50 گرام ماوا جس سے کہ اس کا ٹیسٹ بھی بڑھے گا اور دودھ میں تھوڑی سی ٹھیکنیس بھی آ جائے گے اور اس کو ہم کانٹینیسلی چلاتے رہیں گے بیچ بیچ میں اور اس کو ہم تھوڑا پکنے دیں گے اور اس میں ڈالیں گے اسٹرو بیری کا ایسز آپ چاہیں کہ اس میں فلیور کے لیے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اب ایک کڑھائی میں میں نے لیا ہے 100 گرام ماوا اور اس کو ہمیں ایک دم سلو فلیم پر پکانا ہے ماوا کو ملٹ ہونے تک اس کو بہت دیمی آج پر پکانا ہے ورنہ پر یہ کیا ہو جائے گا نیچے سے جھنے لگے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہم نے جو اسٹرو بیری کا پلپ بنایا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور دیکھیں ڈالنے کے بعد میں اس کا کلر ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی پیارا ریڈ کلر آ رہا ہے لیکن تھوڑی دیر میں جو کلر پورا چینج ہو جائے گا اچھا نہیں لگے گا تو پھر آپ اس میں چاہنے تو ریڈ فوٹ کلر ایڈ کر سکتے ہیں اور دیکھیں اب یہ بعد میں کیا ہوتا ہے شکر ملٹ ہونے سے پورا میکسٹر جو ہے وہ تھوڑا سا تھین ہو گیا پتلا ہو گیا ہے تو ہم اس کو کنٹینسلی پکنے دیں گے دوسرے سیڈ میں ہمارا جو ملک ہے وہ بھی بوائل ہو رہا ہے اور دیکھیں پکتے پکتے کافی حد تک گاڑا ہو چکا ہے اب ہم اس سے زیادہ لے پکانا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ڈرائے فروٹس جو اپشنل ہے اب جو بھی چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں اور ہم اس کا گہج ہے وہ بند کر دیں گے اور یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو ماوہ ہے وہ پک رہا ہے اور یہ جو آپ کو فیس نظر آ رہا ہے ایکچلی ماوہ کا گھی ہے تو دیکھیں اب یہ بھی ٹھیک ہو چکا ہے اب اس سے زیادہ ہم اس کو نہیں پکاڑیں وانا یہ کیا ہو جائے گا ہارڈ ہو جائے گا اب ہم جو ہے گیس کی فلم کو بند کر دیں گے اور پھر اس کو ہمیں ایک پلیٹ وغیرہ مجھوسرے کو برتن میں اس کو ٹرانسپر کر لیں گے تھنڈا کر لیں گے اور اس کو ہمیں جو روم ٹیمپریچر پہ ہمیں تھنڈا کرنا ہے اس کو فریج میں نہیں رکھنا ہے یہ تو کیا ہو جائے گا بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گا جیسا کہ میں نے گلتی کر دی مجھ سے ہو گیا تھا میں نے فریج میں رکھ گیا چلی تو دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیتنا ہارڈ ہو چکا ہے اچھلی مجھے اتنا ہارڈ نہیں چاہیے تھا تھوڑا سوفٹ چاہیے تھا لیکن میں نے فریج میں رکھ دی اس لئے ہارڈ ہو گیا اب ہم لے لیں گے 8 سے 10 رائز اور یہاں پر میں نے لیا ہے تھوڑا سا ایک چمچ میں نے میدہ لیا ہے اور اس کا میں نے پتلا سا گھول بنا لیا ہے یہ گھول کو ہمیں پتلا ہے تھک نہیں بنانا ہے گاڑھا نہیں کرنا ہے اب یہ جو بریٹ کی سلائس ہے اس کے جو کناری ہیں جو ایجز ہیں اس کو ہم کٹ کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو بڑے سائز کا جو بریٹ آتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اب مجھے یہاں پر جو ایزیلی ملا میں نے یہ لے لیا تو آپ بڑا بھی لے سکتے ہیں اور اس کی جو سائز بچیں گے اس کو ہمیں ویسٹ نہیں کرنا ہے اس کو ہم پیس کے رکھ سکتے ہیں اس کا بریٹ کرم بنا سکتے ہیں کچھ بھی بنا سکتے ہیں اس کو ہم بریٹ کرم بنا لیں اسی طرح سے ہم کو سب کٹ لینا دیکھیں ہم نے سارے کٹ دیئے ہیں اب ہم کیا کریں گے بریٹ کا سلائس لیں گے اور بیلن کی مدد سے ہم اس کو پتلا کر دیں اس کو پتلا کر دیں گے اس کو ایک دم تھین کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے دیکھا ہی ہوگا اس طرح کے بریٹ لارل بناتے ہوئے لیکن میں تھوڑا سا میں نے اس میں کچھ چینج کیا ہے آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا میں نے اس میں کیا چینج کیا ہے چلے ہم لے لیں گے ایک بریٹ کا سلائس اور ہم یہ ماوگ کا جو مکچر ماوگ اور سٹریبری کا اس کو ہم تھوڑا سا اس کا پوزشن لیں گے اس کو رول کریں گے اور اس کو ہم رکھ دیں گے بریٹ کے اوپر بریٹ کے کنارے پر ہم لگا لیں گے آپ چاہے تو پانی بھی لگا سکتے ہیں ہم کو صرف اس کے جو سائیڈ وہ ہی ہم کو اسٹیک کرنے ہیں چک آنے اسے لئے ہم یہ رولز کو تھوڑا سا فرائی کرنے والے ہیں تو فرائی کرتے وقت اگر ہم ہمیں مابا ملٹ ہو کے باہر نہ آئے بس اس لئے ہم کو تھوڑا سا پریکوشن کے طور پر لگانا ہے بس اسی طرح سے ہم نے لیتے جانا ہے اور سیکنگ ہم اس لئے کہ آپ نے دکھا ہوگا کہ جب ہم ایسے ہی مطلب بناتے ہیں فرائی نہیں کرتے ہیں اور ایسے ہی بریڈ رکھے اوپر سے دودھ ڈال دیتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں تھوڑا باسی ہونے کے بعد جو بریڈ ہے وہ آٹے کی طرح لگنے لگتے ہیں تو ہم ویسا نہیں کرنے والے ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کرنے والے آپ ایسے چاہیں تو میں نے جیسے اسٹرابیری فلیور میں بنایا ہے آپ کی سیوہ بھی فلیور میں بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہو وہ فلیور آپ اس میں آئیڈ کر سکتے ہیں ہم نے تو نورمالی مطلب دیکھا ہے زیادہ کر کے سب ماں بھی بناتے ہیں تو آپ چاہیں تو اس میں کچھ بھی فلیور ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے یہاں پہ جو رول سے میں نے بریڈ کے وہ تیار کر لیا ہے اب ایک اڑھائی پہ میں نے لیا ہے ایک چمچ گھی بہت زیادہ نہیں لینا ہے بس ایک چمچ لینا ہے وہ اتنا ہی کافی ہو جائے گا کیونکہ ہمیں دیپ فرائی نہیں کرنا بس ہم کو سیکھنا ہے اس کے بعد میں ہم جو ہمارے بریڈ کے رولیں اس کو ہمیں یہاں پہ رکھ دیں سب کو من بائی ون کر کے اچھے سے پورا سیٹ کر کے رکھ دیں ایسا رکھیں گے سب ہمیں گھی اچھی طرح سے لگ جائے اس طرح سے ہم کو رکھنا ہے اور اس کے اوپر سائد میں بھی ہم کو تھوڑا سا برش سے یا چمچ کی مدد سے یہ اپلائے کر دینا ہے اور اس کو ہمیں بس ہلکا ہلکا سا ہی سیکھنا ہے بہت زیادہ ہم کو نہیں سیکھنا ہے کریمی ہونے تک ہم کو اس کا سیکھنا ہے اس سے کیا ہو جائے گا اس میں گھری کا بہت اچھا فلیور آ جائے گا پلس تھوڑے اسے یہ جو ہے سیکھنا ہے اسے لئے ہم اس کو تھوڑا سا گھی میں اس طرح سے سیکھ رہے زیادہ سیکھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا بہت زیادہ ہرڈ ہو جائے گا اس لئے ہم کو ہلکا ہلکا سیکھنا ہے اس کو ہمیں ایک سائد ہو جائے گا اس کو فلیپ کر دیں گے اور دوسرے سائد سے بھی ہم اس کو سیکھ لیں گے اس طرح سے دیکھیں دیکھیں یہ ہو چکے ہیں سیکھ چکے ہیں تو ہم اس کو باہر نکال لیں گے دوسرے پلیٹ میں اس کو ٹرانسفر کر لیں گے اور دیکھیں یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نکالتے جا رہی ہیں اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں اچھلی میں نے کچھ ایکشرا بھی بنایا تھے اور میں نے اس میں ہی فرائی کر لیا تھے اسی لئے آپ کو ایسا لگ رہا ہے چلے ہم نے ایک سکوئر بول لے لیا ہے آپ چاہیں تو کسی بھی شیک کر اور کوئی بھی بڑھتے لے سکتے اس میں ہم یہ بریٹ رول جو ہے اس کو اس کو اسیمبل کر دیں گے اس کو ہم کو لگاتے جانا ہی لائن سے اس کے اوپر سے ہم ڈالیں گے جو ہم نے ڈود پکا کے رکھا ہے اس کے اوپر سے ہم پورا ڈال دیں گے اور ہر طرف ڈالیں اچھے سے تاکہ جو بریٹ رول سے وہ پوری طرح سے اس میں ڈوب جائے سوکھے نہ رہے وہ تھوڑی ٹائم کے بعد میں جو کیا ہے اپنے اندر پورے جو ملکیں وہ سک کر لیں گے سوکھ لیں گے تو یہ بہت گھا ہو جائے گا ورنہ کیا ہو جائے گا چلے ہم کیا کریں گے اس ملکیں اس سے پھلے 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 سلائس میں لگا لے لیکن پھلے 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 سلائس میں لگا 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 لے اس طرح سے کرنا اس کو پنگکوڑی کھول دیں گے لگ رہا ہے ایک دم فلاہ کر کی طرح کھوبصورت دکھ رہا ہے فکر فول بن گیا ہم اس کو رکھ دیں گے اس کے کارنر میں اور پھر پتلے پر سلائز کٹ کر اس کو ہمیں ڈیکوریٹ کر دینا ہے اپنے ہی ساپ سے جس طرح سے آپ کا دلکارے بایسا کر دینا ہے اور پھر میں نے یہاں پہ بنایا ہے اس ٹرابیری کا سیرب بنایا ہے اس سے بھی ہم گارنش کر دیں گے جس میں میں نے اسٹرابیری شکر کو پیس لیا تھا اور اس کو تھوڑا سا پکا لیا اس میں کلر ڈال دیا اور دیکھیں کہ تو خوبصورت صحیح ہمارا اسٹرابیری موارل بن کے ٹیار ہو چکا ہے اور فرنس امید رہے آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اور آپ سبھی سبھی ریکویسٹ ہے بلکہ ہمبل ریکویسٹ ہے کی پلیز میرے چینل کو لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب ضرور ضرور کریے گا جو کی فی اپ کاؤسٹ ہے اور اس میں آپ کو کچھ بھی پیسہ نہیں کٹنے والا ہے اور آپ کو صرف ایک ہی بار سبسکرائب کرنا ہے ہر ویڈیوز کو نہیں کرنا ہے ہر ویڈیوز کو آپ لائک کر سکتے ہیں اور کمنٹ کر سکتے ہیں تو فرنس آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے اور میرا چینل دیکھنے کے لیے تو ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ میں تب تک کے لیے تیک کیار اللہ حافظ